السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سوں گے اللہ سے دعایں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو ایام قربانی قریب آنے والے ہیں عید الازحا کا موقع قریب ہے اور عید الازحا کے موقع پر اہل ایمان اور مسلمان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کی سنت کو زندہ کرنے کے لئے جانوروں کو قربان کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لئے اپنی قیمتی اساسے اور محنت سے کمائی ہوئی قیمت سے خریدے ہوئے جانوروں کو اللہ کے حضور قربان کر دیتے ہیں ان جانوروں کو جن کو ہم اللہ کے حضور قربان کرتے ہیں کب خریدنا چاہیے قربانی کے جانور کو کب خریدنا افزل اور بہتر ہے آج یہ آپ کی خدمت میں کیلئے کرنے والا ہوں یاد رکھیں قربانی کے جانور کو ایام قربانی سے کچھ پہلے خرید لینا چاہیے بلکہ آلہ اور افزل اور بہتر تو یہ ہے کہ سال بھر اپنی قربانی کا جانور خود پالنا چاہیے اور پال کر کے پورے سال پالنے کی وجہ سے اس سے جو انسیت پیدا ہوگی اس انسیت اور پیار کو سامنے رکھتے ہوئے پھر قربان کرنے کی جو لذت ہے وہ آپ دس بیس دن پہلے خرید ہوئے جانور سے نہیں حاصل کر سکتے کوشش کریں کہ آپ پورے سال اپنی قربانی کا جانور خود پال کر کے قربان کریں لیکن اگر یہ نہیں ہے شہروں میں بڑے مسائل ہیں تو کم سے کم اتنا ضرور کر لیں کہ چند دن پہلے قربانی کے جانور کو خرید لیں اس سے انسیت پیدا کریں اس سے پیار پیدا کریں اس کا خوب رکھ رکھاؤ کریں اور اس کے ساتھ خوب محبت کریں اس کے خوب اچھا سے اچھے سے کھلائیں خوب اچھا پلائیں اس کے ساتھ انسیت اور پیار پیدا کرنے کی کوشش کریں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ ہمارے جذبات بھی قربان ہو جائیں گے ہماری محبتیں بھی اللہ کے لئے قربان ہو جائیں گے وہ جانور تو قربان ہوگا ہی اس جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ ہمارا اس سے جو پیار تھا ہمارا اس سے جو انسیت تھا انسیت تھی وہ بھی قربان ہو جائے گی کہ اپنے پیار اپنی محبت اور اپنی انسیت کو اللہ کے سامنے ہم کوئی بھی ویلیو نہیں دیتے اللہ نے قربان کرنے کا حکم دیا ہے تو ہم اس کو بھی قربان کر رہی ہیں اس لئے کوشش کریں پہلے خریدنے خریدنے کے بعد بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں ان کے گلے میں پیروں میں گنگرو اور اسی طریقے پر گھنٹی وغیرہ ڈال دیتے ہیں اس سے احتراز کریں اور اپنے جانوروں کو نمائش اور دکھاوہ ریاکاری بالکل نہ کریں اخلاص کے ساتھ اللہ کو دکھلانے کے لیے اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں اس کو پہنچانے کے لیے اس کو قربان کریں دکھاوہ ریاکاری بالکل نہ کریں اور اسی طریقے پر جانوروں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑائیں نہ ایک دوسرے پر فخر نہ کریں کہ میرے جانور کے اندر تیرے سے وزن زیادہ ہے یہ میرا زیادہ خوبصورت ہے ہم ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے جانور قربان نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر ہم فخر کر کے کیے ہوئے جانور کو قربان کریں اور ریاکاری کر کے ہم جانور کو قربان کریں تو ریاکاری کے ساتھ لاکھوں روپے کا قربان کیا ہوا جانور بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے اور اخلاص کے ساتھ چند ہزار روپے کا قربان کیا ہوا جانور بھی اللہ کے یہاں مقبول ہے اس لئے اپنے اس عمل میں مکمل اس بات کی ریایت کریں کہ دکھاوہ نہ ہو اور جانوروں کے ساتھ خود پیار الفت محبت کریں اور یہ جب ہی ممکن ہوگا جب آپ کے ساتھ وہ دس بیس دن یا چند روز گزار لے جب ہی اس سے انصیت پیدا ہوگی اس لئے قربانی کے جانوروں کو پہلے خرید لیں دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ